اور شادی بھی کی اور شادی کرنے کے بعد جب ان کے عزائم پورے نہیں ہوئے تو انہوں نے اس کو مار دیا اور جہاں تک ان کی بات کا تعلق ہے وہ تو گواہی نہیں پیش کرتے لٹکنے سے ڈیتھ ہوتی ہے تو پھر اس کی جو گردن کی مین ہڈی وہ تو ٹوٹے ہیں لیڈی ڈاکٹر ہے اس نے ملتان کے ایک بہت بڑے سیاسی خاندان کے زیرے اثر بہت سے باتیں چھپائی ہیں یہ اکیلا بخوا ہونی سکتا انہوں نے مل کر مارا ہے اس کو ساروں کی ایک ہی خواہش تھی جائداد کا حصول جائداد وہ نہیں دے رہی تھی یا قانون میں ڈاکٹر ہی سا کچھ ہے نہیں سر قانون میں ڈاکٹر کی ایک یہ کہا جا سکتا ہے کہ باقی قرائن کا فقائے کے ساتھ مل کر اس کو دیکھنا ہے لیکن وہ حرف آخر ایویڈنس تو نہیں ہے وہاں کے لوگوں کے بیانات لکھیں وہاں کے ملازموں کے بیان لکھیں لیکن وہ اس میں ایک تعاون نہیں کرتے ہیں کہ وہ جھوٹے ہیں سب انہوں نے اپنے جنہی اس اس گھناؤں نے جرم کو چھپانے کے لیے جو انہوں نے ایک ڈراما تیار کیا ہوا ہے اس کے اوپر چلنا ہے اس حد تک نہیں مل رہا کہ ہم جو بیانات کلمت کرنا چاہتے ہیں جن جسے اس پر نکرانیاں ہیں ماں کے گھر والے ہیں اور چیزیں ہیں تو وہ مجھے ہمیں میسری نہیں آتے ہم جاتے ہیں تو کبھی وہ کہتے ہیں ادھر آئیں کبھی کہتے ہیں ادھر نکرانیاں کے جو قاتل ہیں یا جو اس کے خامد ہیں جو اس کے سسرار والے ہیں وہ تو پہلے دن سے ایک خاص مقصد جنی جائداد کے حصول کے لیے اس کی شرشتہ بھی مانگتے ہیں جو یہ ثابت ہو گیا گیا کہ ایلین نہیں کیا ساروں سار مل کر کیا چونکہ ان کی اپنی کہانی خلاص ثابت ہوتی گئی نا تو اس کے اوپر میرا تو میرا تو سمجھنا ہے کہ انہوں نے لگا دیا ہے میرا مقصد میری بیٹی کے قاتلوں کو نہیں چھوڑنا ہے اس کے لیے سائنسی بنیادوں پر ہو اس کے لیے قانونی بنیادوں پر ہو اس کے لیے گھر گھر جا کے باقی شادتوں کو کٹھا کرنا ہو اگر تو سوچ بند کرنے کے تو آیا تو نکرانی سار بھٹانے کے لیے کیا کرنے کے لیے آئیتی اس کے گھر میں گماند یہ ہے کہ وہ کسی بڑے آدمی کے پاس ہے جانتا پولیس کی رسائی نہیں ہر وہ عملہ بک جاتا ہے جو یا حکمرانوں سے ڈرتا ہے یا جن کے اور دنیاوی خواہشات ہوتی ہیں لیکن یہ اللہ کا وعدہ ہے ویورز ویڈیو پر آنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دے لائک کر دے اور بیل آئٹن کے بڈن کو دبانا مت بھولیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے پروگرام کرائم سین کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہو سنانا دلشان ناظر ملتان سے ایک بڑے جگیردار کی بیٹی کی لاش پنکھے سے جھولتی ملتی ہے دل مچلتا ہے کئی دفعہ دیکھتا ہوں کہ اس پر ظلم ہوا اس کو مارا گیا ملتان کا رکیہ ملتان ہے یہاں پر جو اس کے سسرالی تھے ان کا کہنا تھا کہ سانیہ زہرہ نے خوش کر لی جب ہم سانیہ زہرہ کے والدین کے گھر آئے تو انہوں نے وہ فوٹو والا موقف اپنایا کہ ہماری بیٹی کو قتل کیا گیا قتل کے بعد اس کو لٹکا دیا گیا اس کے پیچھے ایک کہانی کیا ہے کیا حقائق ہیں میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینئر قانوندان شیخ جمشید حیات صاحب جو سانیہ زہرہ کے وقیل بھی ہیں ہم ان سے جانتے ہیں اس کیس پر اب کیا اپ ڈیٹ ہے اسلام علیکم سر میں ٹھیک ہوں پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے بڑی مشقت کر کے اور جو ہے نا آپ کی گویا جیسے دل آپ کے بھی گریفت میں آ گیا کہ ایک بچی کو یعنی معاملات گریلو معاملات کی بنیاد پر قتل کر کے ڈیٹ کا رنگ دیا گیا آپ آئے یہاں پر آپ نے کام کیا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ کوٹس میں بھی آ رہے ہیں آپ لوگوں کے انٹریوز بھی کر رہے ہیں آپ باگ دور بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا حجرتہ فرمائے میں آپ کا شکر گزار ہوں تو پولیس جو جی آئی ٹی بنی ہوئی اس میں دو ایس پی سائبان جو ہیں انہوں نے بیانات بھی لکھے ہیں پروسیکوشن کے بیانات لکھے ہیں انہوں نے کوشش کی ہے کہ جو ان کا سٹینڈ ہے اس کے حوالے سے وہاں کے لوگوں کے بیانات لکھیں وہاں کے ملازموں کے بیان لکھیں لیکن وہ اس میں ایک تعاون نہیں کر رہے ہیں جو کہ تفتیش میں تھوڑی سی رکاوٹ کا باعث بنے ہیں اس ساتھ تک نہیں مل رہا کہ ہم جو بیانات کلمت کرنا چاہتے ہیں جو سے اس میں نکرانیاں ہیں ماں کے گھر والے ہیں اور چیزیں ہیں تو وہ مجھے ہمیں میسر ہی نہیں آتے ہم جاتے ہیں تو کبھی وہ کہتے ہیں ادھر آئیں کبھی کہتے ہیں ادھر آئیں اس کی تفتیش ابھی بقایا ہے اور اس میں تو ہمیں وہ ہم بالکل یکسوں ہیں کہ یہ جو سٹینڈ ہے ان کا کہ اس میں خوشی بات نظر نہیں آ رہی ہے یہ جید صاحب کہہ رہے ہیں نہیں یہ تفتیش ہی نے کہا ایک انہوں نے کہا نہیں آ رہے ہیں جس پر جید صاحب نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کو ان کی کتنی اور ضرورت ہے انہوں نے کہا جی ہمیں ضرورت ہے ہم نے پولی گرافک ٹیسٹ لینا ہے ہم نے اور فرینزک ٹیسٹ کرنے ہیں اس میں بھی یہ بات ثابت ہے یہ دھوکہ جو دیا گیا تھا وہ اس کی جائدات پر نظر تھی اس کو ہتھیانے کے لیے شادی کی جبکہ وہ پہلے شادی شدہ تھا سانیہ کے جو قاتل ہیں یا جو اس کے خامد ہیں جو اس کے سسرار والے ہیں وہ تو پہلے دن سے ایک خاص مقصد جنی جائدات کے حصول کے لیے اس کی شرشتہ بھی مانگتے تھے اور شادی بھی کی اور شادی کرنے کے بعد جب ان کے اضائم پورے نہیں ہوئے تو انہوں نے اس کو مار دیا اور جہاں تک ان کی بات کا تعلق ہے وہ تو گواہ ہی نہیں پیش کرتے جو لوگ اپنے گھر کے اپنے گواہ خود کہتے ہیں کہ فلان نکرانی کھڑی تھی فلان گئی تھی وہ نکرانی کو پیش تو کریں پولیس کے پاس لے کر تو آئیں وہ اس کا بیان تو کروائیں کہ نکرانی یہ کہتی ہے چونکہ وہ جھوٹے ہیں سب انہوں نے اپنے اس گناہوں نے جرم کو چھپانے کے لیے جو انہوں نے ایک ڈراما تیار کیا ہوا ہے اس کے اوپر چل رہے ہیں انشاءاللہ وہ جلد خرم ہوئے ہیں دوسرہ نکرانی کو بھی تک گرفتار کی بہت طاقتور ہے کہ اس کو گرفتاری اس کے اول میں نہیں آسکتی نہیں نکرانی میں آج کرتا ہوں نکرانی کا کیس ہمارا نہیں ہے پروسیکوشن کا نہیں ہے ہم نے تو نکرانی کا ذکر نہیں نہ کیا وہ ان کا کیس ہے نکرانی نے وازہ کھٹ کھٹایا اگر یہ ان کا کیس ہے تو وہ ثابت کر لے آئے نا نکرانی کو سامنے کیا سر یہاں پر آپ کی بہت بڑی لیکل ٹیم ہے اور ماشاءاللہ آپ بھی موس سینئر ہے سپریم کورٹ تک آپ پریکٹس کر رہے ہیں اور آپ کا جو بار کے آپ پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں چیئرمن بار کونسل بھی رہے ہیں لیکن جو آپ کی ٹیم کی وہ نکلی جنسی نہیں ہے کہ تین سو دو کے ساتھ ابھی تک تھرٹی فور آزاد نہیں کروا سکے دیکھیں یہ ایف ای آر جو ہے آپ کی بات ٹھیک ہے پوسٹ مارٹم ہوا ہے چار دن کے بعد اس کے بعد وہ جو بھی ثابت ہو گیا کہ اکیلنٹ نہیں کیا ساروں سار مل کر کیا چونکہ ان کی اپنی کہانی خلط ثابت ہوتی گئی تو اس کے اوپر میرا تو میرا تو سمجھنا ہے کہ انہوں نے لگا دیا ہے نہیں ابھی تک تھرٹی فور نہیں ہے اگر تھرٹی فور آزاد ہو جائے تو میرے خیال میں سپیسفک نام لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ نکرانی کو گرفتار کیا جائے ساس کو گرفتار کیا جائے علی رضا کو گرفتار کیا جائے حیدر کو گرفتار کیا جائے پھر ایک ہی بات ہوگی کہ ملزمان کو گرفتار کیا جائے چونکہ ماں باپ اپنے گھر میں تھے یہ ان کے گھر میں تھے انہوں نے اس کو مار دیا اور یہ مدعی کا کہنا ہے جھوٹے کو ملوث کرنا نہیں ہے میرا مقصد میری بیٹی کے قاتلوں کو نہیں چھوڑنا ہے اس کے لیے سائنسی بنیادوں پر ہو اس کے لیے قانونی بنیادوں پر ہو اس کے لیے گھر گھر جا کر باقی شادتوں کو کٹھا کرنا ہو وہ پولیس کا کام ہے اور پولیس کا پر جھوٹی انجام دینی چاہیے یہ اکیلہ وہ ہوا ہو نہیں سکتا انہوں نے مل کر مار رہا ہے ساروں کی ایک ہی خواہش تھی جائداد کا حصول جائداد وہ نہیں دے رہی تھی تو انہوں نے اس کو مار دیا چند سال تو ہوئے چار سال شادی کو ہوئے دو سال ماں کے کر رہی ہے دو سال اپنے سال میں رہی ہے تو جائداد کا کیا تنازہ ہے جب شادی ہوگی شادی ہونے کے بعد گاڑی تھی گاڑی بیچ دی سونا تھا چالی تولے سونا تو اس نے ویسے بیچ دیا جو جہیز میں دیا تھا سب بیچ دیا اس نے اس کا وہ جب گلڑکی گھر میں آتی تھی تو ماں باپ تقریف میں آتے تھے بات ہوتی تھی تو وہ یہی کہتی تھی آگے بما میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے ان کا باپ نہ دور ہو جائے ان سے ملک گھر میں اور پھر ان کا بھی خیال جائی تھا سید لوگ ہیں یہ کہ یعنی بیائی ہے شاید لڑکی بیائی ہے تو آگے گھر میں لوگ کیا کہیں گے سر چاہیے نہیں تھا جیسا کہ ان کی فیملی کے ارکان کا کہنا ہے کہنا ہے کہ دو ماں باپ لڑائیاں شروع ہوگی اس کو مارا جاتا تھا اس پر تصدد کیا جاتا تھا اس سے فون تک سین لیا ماں باپ سے ملنے نہیں دیا جاتا تھا بھائی کی شادی پر آنے کی اجازت نہیں تھی بھائی جب مر گیا تو تب آنے کی اجازت نہیں تھی تو ساری صورتے حال میں اس کی عید سے آئے وہ مافی مفی مانگی وہ آئے وہ آئے انہوں نے مافی مفی مانگی یہ گھر رہی ہے یہ بات ٹھیک ہے لیکن جیسے ہمارے ایک اصول ہے انہوں نے مافی مانگی بہت مافی مانگی آئندہ نہیں ہوگا سب ٹھیک ہو جائے گا آپ ہمیں اس کے ساتھ بھیجنے ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں یہ بات انہوں نے کی پیدر سے اس کا بیٹا فوت ہوا باتا وہ اچھا دیکھیں بدقسمتی دیکھیں بیٹا فوت ہونے کے بعد اس کی بیوی بھی فوت ہو گئی اچھا جب اس کے بھائی کی اس کی بھائی کی انہوں نے اتنا مطالبہ تیز کر دیا کہ تم ابھی لے کر آؤ روز آئے دن چھگڑا مار تو یہ ایک دم سے تو نہیں ہو سکتا تھا کہ جداد دے دی جائے تھا کہ وہ پھر کھا پی لے اور پھر وہ اپنے یاشی میں بدل جائے آپ مجھے بتائیے گا جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے آپ کی وہ کیا کہتی ہے یہ قتل ہے یہ خوش ہے اگر لٹکنے سے ڈیتھ ہوتی ہے تو پھر اس کی جو گردن کی مین ہڈی وہ تو ٹوٹی نہیں اس کا مطلب ہے اس کو نیچے رکھے دونوں نے ٹوٹی نہیں کوئی بون نہیں ٹوٹی گردن وہ لٹکایا اس کو آپ دیکھنا جب اس کو دیکھا تو اس کی گردن نیچے یوں تھی جب لٹکی ہوتی تو گردن یوں نیچے ہی یوں ایسے ہوتی ہے اور ہندیہ کا نشان بھی یوں ہوگا یوں ہوگا اوپر کی طرف جائے گا تو پوست مادم کیا کہتا ہے اس کے برقس ہے اس کے برقس ہے یعنی گردن بھی اس کی نیچے ہے اور جو اس کے نشان ہے وہ جو اوپر کی طرف نہیں نیچے کی طرف ہے جو ظاہر ہے پہلے رکھے مارا گیا ہے نمبر دو نمبر سیدھی سی بات ہے سر وہ جب جس بیڈے کی اوپر انہوں نے دیوان رکھا ہے دیوان کے اوپر رکھے جب وہ اوپر جس پر کھڑی یوں کو لٹکنا تھا اس نے وہ اس دیوان کے اوپر تو اس کے گھٹنے لگ رہے ہیں وہ تو لٹکی نہیں وہ تو ہوا میں تو جھولی نہیں ہے اسی طرح وہ دیوان کے اوپر رکو کے سٹائل میں ہے رکو کے سٹائل میں ہے یعنی بلکہ اس کی گردن بھی یوں ہی ہوئی ہے اگر گردن یوں لٹکے گی تو تظر آئے گی کہ ہوا میں لٹکی ہے تو اس ویڈ سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے یہ ہے ہی نہیں نہیں ہے اور بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو ہمارا یہ بھی ہے کہ جو لیڈی ڈاکٹر ہے اس نے ملتان کے ایک بہت بڑے سیاسی خاندان کے زیر اثر بہت سی باتیں چھپائی ہیں یعنی اس کے باوجود خون بول رہا ہے لیکن یہ جو ایک دو باتیں اس نے ایسی لکھ دی ہیں لکھنے کی کوشش کی ہے انشاءاللہ ہم اس کو قانون کے مطابق ثابت کریں گے رانت صاحب کہ یہ غلط ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ڈاکٹر بھی بکتے ہیں یہاں پر ہر وہ عملہ بک جاتا ہے جو یا حکمرانوں سے ڈرتا ہے یا جن کے اور دنیاوی خواہشات ہوتی ہیں لیکن یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ نہق کا خون جو ہے وہ بولے گا خون بولے گا خون کبھی چھپتا نہیں ہے دوسرا دیکھئے یہی جو زبان کا اور مٹھیوں کا بند ہونا جب یہ سائنس کہتی ہے کہ جب خوٹی ہوتی ہے تو اس وقت مٹھییاں بند نہیں ہوتی کھلی ہوتی ہیں مٹھییاں اس وقت بند ہوتی ہیں جب کوئی تشدد کر رہا ہو تو وہ اس تشدد کے خلاف زندگی کے لیے کوشش کر رہا ہوتا ہے درد سے کرا رہی ہوتی ہے تو وہ ہاتھ بند ہوتی ہیں جب کسی بندے پر مارا جاتا ہے یا کوئی تکلیف آتی ہے ہاتھ ساتھی طور پر تو اس کے اصحاب کھچ جاتے ہیں اور اس کے ہاتھ بند ہو جاتی ہیں اس کی خواہش کے خلاف یہ ہو رہا ہو تو پھر وہ سرمائیول کے لیے لڑتے کی کوشش کرتا ہے اس کی مٹھیاں بند ہیں کھلی نہیں ہیں آخری وقت تک اس کی مٹھیاں نہیں کھلی ہیں جبکہ جو سوسائیڈ کرتا ہے اس کی ٹانگ اور ہاتھ وہ کھل جاتے ہیں اور یہ ڈیڈ باڈی پہ یعنی یہ ڈیڈ باڈی کے بیان میں ہے کہ جب انہوں نے اس کو نہلایا ہے تو اس کی ٹانگیں موڑی ہی رہی ہیں سیدھی تو ہوئی نہیں ہے اچھا اتنی دیر تک وہ تو خود کہتے ہیں چھے بجے کا وقوع ہے سات بجے ہم آئے تو اس سے پہلے ہوا تھا وہ وقوع جو رات کا بتاتا ہے لڑائی کا اس کے بعد کہیں ایک بات بھی جو ہے وہ قانون واقعات حقائق کے ساتھ میچ ہی نہیں کر رہی ہے اس کی ٹانگیں موڑی ہوئی ہیں یعنی اس کی ٹانگیں سیدھی ہوئی نہیں سر اگر اگر ڈیڈ باڈی لٹک کے مری ہوئی ہو تو ٹانگیں تو سیدھی ہونی چاہی ہیں اس کی ٹانگیں موڑی ہوئی ہیں اچھے ٹانگیں سیدھی نہیں ہوئی اسی طرح دفنہ دی ہے ایسی دفنہ ہے آپ نے اس پوسٹ مارٹم رپورٹ کو جب آپ نے دیکھا آپ سینئر قانوندان ہیں ساری زندگی گزر کی آپ کی پریکٹس کرتے ہوئے تو آپ نے اس پوسٹ مارٹم رپورٹ کو چیلنج بھی کیے یہ بات ٹھیک ہے دیکھیں چیلنج جہاں تک اس کی چیزوں کا تعلق ہے چیلنج کرنے کا وہ اس صورت میں ہے عام طور کے اوپر پوسٹ مارٹم کو ملزمان چیلنج کرتے ہیں ہمارا پروسیکیوشن ہے ہمارے حق میں سیدھی سی بات آگئی ہے کہ اس کی ہائٹ بون نہیں ٹوٹی ہمارے حق میں سیدھی سی بات آگئی ہے کہ وہ جو لگیچر مارک آیا وہ جو خود کہتی ہے کہ اس کی سکین جو ہے وہ جو سائنٹیفک اثرات کی بنیاد پر ختم ہو چکی ہوئی ہے تو اس کے لگیچر مارک کی کیا حیثیت ہے ہمارے سیدھی سی بات سامنے آگئی ہے کہ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ غیر طبعی ڈیتھ ہے وہ انیچرل ڈیتھ کہہ رہے ہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کی نیچرل ڈیتھ ہے جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر کہ یہ انیچرل ڈیتھ ہے اور ہم کہہ رہے ہیں یہ قتل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہی ایویڈنس دیکھ رہی ہے کہ وہ یہ ثابت کر کے دکھائیں نا کہ یہ کہ یہ لڑکی کا باپ کہہ رہا ہے کہ جب لڑکی میرے پاس ہاتی ہے میں اس کی میت کے پاس جاتا ہوں اس کی زبان کٹی ہوئی تھی جبرہ ٹوٹا ہوا تھا اور جو غسل دینے والی خواتین ہیں وہ کہتی ہے جسم پر انیچ قسم کے نشانات تھے تو پوست مارٹم رپورٹ میں جن نے گیپ کر دیئے ہو پوست مارٹم میں یہ بات کہی ہے اس نے کہ چونکہ اس کی سکین ختم ہو چکی ہوئی تھی لہذا جو اس کی جسم کے اوپر نشانات نہیں ہیں تو وہ تو پروسیکوشن کے حق میں ہے یہ بات جب نشانات سکین کے اوپر ہوتے ہیں جب سکین نہیں اتر گئی ہے تو نشانات کہاں سے یہاں پر میں آپ کو بتا دوں پریسکیشن کے فیور میں بات ہے بات انہیں نے وہ کی ہے جو ان کی فیور میں ہے وہ انہی سے نشان غائب ہو گئے لیکن پھر یہ نیک والا نشان کیوں گئے اگر سکین پر یہ ہونا تھا تو پھر جو نیک پر سکین کا نشانہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر نے غیر ضروری طور پر فائدہ دینے کی کوشش کی ہے فائدہ دینے کی بھی کوشش کی اور کہیں نہ کہیں ضمیر کی آواز بھی بنا اور کچھ چیزیں ایسی اس میں چھوڑ دی جس سے وہ قتل وہ جو کہتی ہے نا ڈاکٹر کے اس سے ہوئی ہے یہ بات تو منظم کیا رہا ہے نا اپنی طرح سے اس کو بتانے کوشش کر رہی ہے نا کہ یہ جو ہے لٹکنے سے ہوئی ہے لیکن لٹکنے سے جب جو لٹکنے کی ڈیتھ کے جو واقعات ڈیتھ باڈی پر ہونے چاہیے وہ تو ہے ہی نہیں وہ تو ساف ساف مدر کے نشانہ تشدد ہے یہاں سے آ رہا ہے نشان آ رہا ہے یعنی گردن کا نیچے ہوا آنا آ رہا ہے جب کسی گردن پاتا رہی ہو تو یوں گردن کرتا ہے وہ یوں تو ڈٹکنے سے آتی وہ تو نہیں ہے پھر ہائیڈ بون انٹیکٹ ہے پھر وہ یہ کہتا ہے کہ اس کی جو مٹھیاں ہیں وہ بنتی زبان موس کا نہیں کھڑا تھا جبڑا یہاں سے ٹوٹا ہوا تھا ڈاکٹر نے کوشش کی ہے جبڑے کی نا کرنے کی لیکن کیا کانون میں ڈاکٹر ہی سا کچھ ہے نہیں سر کانون میں ڈاکٹر کی ایک یہ کہا جا سکتا ہے کہ باقی کرائین فقائے کے ساتھ مل کر اس کو دیکھنا ہے لیکن وہ حرف آخر ایویڈنس تو نہیں ہے حرف آخر ایویڈنس تو اب ان کو دیکھنے اب تو ان کا بیان آنا ہے کہ شکر اب وہ ثابت کریں نا ہم کہتے ہیں یہ مرڈر ہے ہم تو اب بعد میں ثابت کریں گے یہ مرڈر ہے پہلے وہ ثابت کریں گے یہ تو دکھا دیں گے شیخ جمشیدہ یاد صاحب آپ نے تو بیٹھ کر علی رضا کو قاتل ثابت کرنے کی آپ نے کوشش کی بلکہ کر دیا لیکن علی رضا کا کہنا تھا جب اس نے پریس کانفرس کی کہ میری بیوی نے میرے بیٹے کو تھپڑ مارا کوئی ٹائم نہیں بتاتا کب بچے کیا ٹائم تھا کس کا بچے کو لے کے گیا بچے کو کیوں مارا کیا وجہ ہوئی اس کے بعد وہ بچے کا بھی اگر بیان لے لیں تو بچہ خود کہہ رہا ہے کہ میری ماں کو مارتا رہا ہے اور اس کو پاؤں سے پہلے گسیرتا رہا ہے بچہ کہہ رہا ہے بچہ کہہ رہا ہے سر آپ جا کے پوچھیں بچے سے اچھا یہ ساری چیزیں بچے کے سامنے ہوئی ہیں اس حد تک درست ہے کہ یہ لڑائی جو ہوئی ہے اس کو مارا ہے اب بچے نے دیکھا ہے لیکن آپ مجھے یہ بتائیں بچہ کیا بتاتا ہے یہی بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ ممہ مجھے مارا میرے بابا نے ممہ کو بہت مارا کھپڑوں سے مارا اس کے بعد وہ گری نیچے اس کے ساتھ اس کو مارتا رہا پھر اس کے پاؤں پکڑ کے گسیرتا رہا گسیرتا رہا گسیرتا رہا اور پھر اب یہاں سے آگے اس پتاتوں میں اس کو لے کے جب بچے کو چلا گیا ہے سر میری بات سم نے یعنی کہ جو گسل والی کہہ رہی ہے کہ وہ اس کے جسم پر نشانات تھے مدرست ہے سیٹنے سے بھی ہوئے ہوں گے اس کے کمر پہ بھی ہیں ہاں انہیں لکھا ہے کمر پہ نشان ہے اس نے کہا اچھا یہ پوسٹ مارٹم میں بھی ہے نہیں پوسٹ مارٹم میں اس انکار کرتی ہے یہ گسل والی نے کہا یہ گسل والی نے کہا وہ سمارٹم میں تو سکیند ہے ہی نہیں یہاں پر بھی وہ گلتی کر کے گلتی اس طرح سے کر کے کہ جو ہمارے ملازمین ہیں ان کو پتہ ہے کہ سوچ کپ چینج کرنا ہے جنرنیٹر کپ چلانے ہے یو پی ایس کپ بون کرنا ہے دوسری لائٹ کپ وہ ایک چلی جاتی ہے دوسری کپ چلانی ہے تو خود سے وہ کیوں سوچ چون کرنی ہے یہ میں کہتا ہوں اس نے کہانی بنائی ہے ڈراما بنایا ہے کہ جی میں نے دوازہ پتہ لگا وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ ہمیں پتہ لگا اس کی بات وہ اپنے آپ کو بریاز زمہ کرنا چاہ رہے ہیں میں نے پیس سے زیادہ کہ توڑا یہ کیا وہ کیا اگر یہی بات تھی اگر تم بریاز زمہ تھے تو سب سے پیسے اس کے باپ کوئی تلا جاتے ہیں اسی نا سمجھی میں وہ اس نکرانی کا بھی پس آگئے کی وہ بھی موقع کی گواہ تھی اب وہ غیب ہے وہ نکرانی کا غیب ہے نکرانی کا غیب ہے کہاں پر ہے سر وہ اتنا بڑا آدمی سر وہ کون ہے جہاں پر پولیس کی رسائی نہیں ہے وہ بڑا آدمی ہے وہ ملتان کی سیاست کا بہت بڑا آدمی ہے کوئی زلی ناظم ہے وہ نہیں سر وہ پاکستان کے بہت بڑے ادارے کا اثر بڑا ہے پاکستان کے بہت بڑے پاکستان کے چار بڑے ادارے ہیں اچھے پس میں نے بتا دیا آپ آپ کون سمجھ جائیں گے ملتان میں دیکھ لیں نہ کون